بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر آسیف اکسلبر فاؤنڈور پریزنٹ رابی دن ناظرین آج جو ہم پرگرام آپ کے پیشی قدمت دکی آئے ہیں اس کا جو موضوع ہے ہماری بنیادی ترجی کیا ہے ہیلپ کے معاملات کے اندر کیا ہم اس کے بارے میں ابھی تک سنجیدہ ہوئے ہی کہ نہیں ہوئے ستر سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے پاکستان کو اور ابھی بھی جب ایک عام انسان کو صحت کے معاملات کی تشخیص اتاہ کرنی پڑتی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ وہ در بدر گھومتا ہے در بدر جاتا ہے اور پھر ایک مایوسی کی صورتحال اور ایک ناؤمیدی کی صورتحال بھی کسی وقت قائم ہوتی ہے لیکن اس کو تو یہ ہاتھ رہا کہیں سے جواب اگر مل جائے تو اس کو شکر کا کلمہ پڑھتا ہے اور اگر نہ ملے تو ایسا ہی اپنے گردشیں دوراں کے اندر رہتا ہے ملینیم ڈیویرمنٹ گولز آئے سسٹینیبر ڈیویرمنٹ گولز ابھی چل رہے ہیں کیا ہم نے اپنی جو صحت کی جو چیزیں ہیں کیا ہماری فیکٹرز ہیں ہم نے ان کو اس کارڈ بانگ پہ اوپر ہم نے اس کو استوار کیا ہے کہ نہیں کیا ڈیویرمنٹ گولز ہر سال آتا ہے ہر سال سلاب آتا ہے ہر سال اب کرونا بھی آئے گا اس سال بھی کرونا نے جو گروہ کے بہت سارے چراؤں جو ہے وہ بند کر دیئے وہ بجا دیئے اور وہ لوگ اب ان کیاروں کو نہیں دیکھ سکیں گے سمیلرلی کرونا کے علاوہ بھی بہت سارے بیماریاں ہیں ایچ ای بی ہے ایڈز ہے ٹی بی ہے ملیلیا ہے ٹائ فائیڈ ہے اور کمیونکیبل ڈیزیز کے علاوہ اگر آپ نون کمیونکیبل ڈیزیز کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیابیٹیز ہیں سٹریس ڈیسارڈرز ہیں ہیومن بیہیوئر ڈیسارڈرز ہیں کارڈیو ویسکلر جو پراؤلومز ہیں دل کی بیماریاں ہیں جکر کی بیماریاں ہیں آنٹر کی بیماریاں ہیں اور انڈوکرالوجیکل پراؤلومز ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں اور دن کو دن ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیچیتیاں بھی بڑھ رہی ہیں کیا ہم ان معاملات میں ابھی تک کچھ سنجیدہ ہوئے کیا ہم نے اتنی اتنی اگاہی پھلا دی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اتنا باور کرا دیا ہے کہ وہ اپنی صحت کے معاملات کو تیہ کر سکیں تو ناظرین یہ ہمارے پرگرام کا موضوع ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ اتائی ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں اتائی ڈاکٹر کیسے پیدا ہوئے ان کا وجود کیسے آیا اور ان کو کیسے یہ چھوٹ مل جاتی ہے کہ یہ معاشرے کے اندر لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل سکیں تو ہیلتھ پراؤٹی ہم سب کی پراؤٹی ہے ہم سب نے صحت مند زندگی گزارنی ہے اور اگر ہم صحت مند زندگی گزاریں گے تو ہم پاکسان کو ایک صحت مند زندگی بنائیں گے اور اس کی بنیاد کو مضبوط کریں گے اسی موضوع کے اوپر ہم نے ڈاکٹر عرشتر جمیل کو دعوت دی ہے اور ڈاکٹر سوہل احمد کو ڈاکٹر عرشتر جمیل جو سپیشالٹی ریجسٹرار ہیں ایکیوٹ میڈیسن ڈاچ ایکیس لندن سے ان کا بڑا بہت سوڈیا میں بھی انہوں نے بہت سوڈیا میں بھی انہوں نے بہت محکمہ صحت ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی نمائی کر دی تھی پھر یہ اس کے ساتھ جو ہمارے نشیست میں ہوں گے وہ ہوں گے ڈاکٹر سوہل احمد کے فیملی پیزشن ہے اور بڑی بہت سوڈیا ہے ان کا فیملی پیزشن کے اندر ڈاکٹر ساہب جو ہے وہ ایکس ڈیپٹری ڈسٹرک ہیلتھ اپیسٹر بھی رہے ہیں محکمہ صحت کے پرائیمری اور سکینری ہیلتھ کے اندر اور اس کے علاوہ کوہکری کے اوپر ان کا بہا گریپ ہے بڑی رول ہے اور کوہکری کو ختم کرنے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو ڈاکٹر سوہل ہم نے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ان کو ہم ابھی پرگرام کے شروع میں تھوڑا سا ہم ان کی موجودکی کو بڑا مس کریں گے ڈاکٹر ارشر جبیل سے ہم پہلے سٹارٹ کریں گے پہلے تو ڈاکٹر ارشر جبیل الہین اہ transform الروحیم کیسے ہیں کہ ہے بل kasih سنجیدگی جو ہے وہ تو شاید کہیں نہیں نظر آتی کہ مینجمنٹ جو ہے وہ مساعدہ میں بہتے ہیں اور تو بکس میں جو دیگر مجھے کی تیچنگ میں وہاں پہ سکھانا مینجمنٹ کرائیٹیریاز کو بتانا اگزام پاس کرنے کی ہمارے اچھ پہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بھی سب لکھا ہوا ہے لیکن پر رکھیری میرے نیت خیال کے میں بہت سے بے مساظتے بھی کہ ہم اس کو اپنے ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں جو ہاں سکتاری جیسے ہیں جن کی باس پے ہمیں منجز کرنا ہے ہم نے ہمیں فلفلنگ کر پا رہے ہم نے ہلتھ ایجوکیشن اپنی کمیونٹی کو نہیں دی اور اسی کی بیس پہ ہمارا پیشنٹ جو ہوتا ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں بتایا کہ بیسکلی اس کے اندر ہوتا بھاگنے اور زلین جونے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پیشنٹ ساتیسفیکشن نہیں ہے پیشنٹ ساتیسفیکشن کیسے ہوگی ہم نے ابھی تک اس ستیر باتر سال کی جو عرصے کے اندر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھایا ہے اس میں ہم ہم ہیلتھ پیشنٹ ساتیسفیکشن نہیں کر سکے نہیں پیشنٹ ساتیسفیکشن ہلتھ پیشنٹ ساتیسفیکشن ہلتھ پیشنٹ ہے ہلتھ پیشنٹ ہ ہماری بڑی زبردست ہیں ہمارے گرافز بھی بنے ہوئے ہیں اب پرائیمری ہلتھ کر کے آفز جائیں ڈیپسٹر ہےلت آفیزر، ڈپٹی ڈیسٹر ہےلت آفیزر، ان لوگوں کے آفز میں جائیں تو اتنے وڈے بڑے لگا کے انہوں نے لو چارٹ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم یہ مارکہ مار دیں گے یہ کر دیں گے ہم سے نہ پولیو کنٹرول ہوتا ہے نہ ہم سے ڈنگی کنٹرول ہوتا ہے نہ ہم نے کرونا کو پروپرلی مینج کیا اللہ کی طرف سے ہماری مورٹیلٹیز جو ہیں وہ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونے چاہیے اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں یہ تو خوشی کی بات نہیں ہے اس میں فیکٹر آپ کا ایج فیکٹر ہے آپ کی ایوریج ایج بھی پوری دنیا سے کم ہے وہ بھی تو دیکھے نا آپ کے پاس دو سارے ینگ یا ایوریج ایج آپ کی کتنی اور ٹی آپ کی کتنی ہے آپ کے پاس کو مورٹ کنڈیشن ہیں آپ کے پاس اتنی ایج جو ہے وہ ایکسٹریم ایج پہ جا کے آپ میں کوئی ڈیمنسیا والے پیچرز نہیں ہیں تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کے لیکن بہارال اگر پریارٹیز کی حساب سے دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا پاکستان کا پیشنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے ایدھر پرام بیسک ہلتھ three units are from even physicians who are working in private setups or even they are working in government setups ساتو صاحب آپ سےанию آپ کے walks experience of pakistan کا اگر آپ erste explerence کوپیر کنت خوانک کرتے ہیںuga کے سافتے ہیں دو ان کا مو اچھا ہے امیسٹر ہیلپ ہے اور دن جو انگلین کا این اچھ ایس ہے ہاں آپ گیپس کھانا جاتے ہیں اگر آپ سوارٹ انسیس کریں اگر آپ کمپیر کریں تو ہاں آپ کمپیر کریں دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں جب تک آپ اپنے پیشن کو نہیں بتائیں گے کہ اس کو ڈیز کیا ہے اس کا مینجمنٹ کیا ہے اور اس کی ایک common strategy decide نہیں ہوگی اس کو ہم گائیڈ لائن کو آپ فالو کریں گے یہاں گو ویری سٹریٹ اوے آپ کا ایون ڈی ٹی تو ایک بیسکل سینت میں بیٹھا ہے وہ بھی پلومناری ایمبولیزم کی گائیڈ لائن کو فالو کر کے ڈائیگنوز کر پائے گا ادھر ویس کے پاس ٹی ٹی پی یہ اویزی پر نہیں ہے تو ایٹلیسٹ اس کو آئیڈیا ہوگا کہ پیشنٹ ہائپوکسی میک ہے یہ تیکنی کارڈک ہے ملٹیپل رسک پیکسس تو مجھے اس کو پریارٹی میں ریفر کرنا ہی کرنا ہے ایک چیز جب تک آپ کی کمیونٹی آویرنس اور پھر آپ کی جو پروپر گائیڈ لائن فالوئنگ ہے ان میڈیکل پروفیشن دوسری چیز جو ہے وہ ہے جب تک آپ ڈس انفرمیشن ریگارڈنگ ڈیزیز نہیں ختم کریں گے جو سب سے بڑا ظلم ہے جو میڈیکل پروفیشنلز کو بولنا چاہیے یوٹیوب پہ آکے میڈیکل میڈیکل پروفیشنلز جو ہیلتھ مینجمنٹ پولیسی میکرز ہیں ان کو جو چیزیں بتانی چاہیے وہ آپ کی گلی گلی یا بندہ بندہ کووڈ پہ لیکچر دے رہے ہیں جتنے پاکسان میں کووڈ کے بعد ڈاکٹرز پیدا ہوئے ہیں اتنے پیم ڈیسی نے بھی نہیں ریجسٹر کیے ہوگے ہیں یہی بات ہے یہ ہے بیسیکلی ڈس انفرمیشن جب تک آپ ڈس انفرمیشن کو مینج نہیں کریں گے لوگ ہر اس بات کو سچ سمجھ لیں گے جو بندہ یوٹیوب پہ وائٹ کوٹ پہن کے انفرمیشن دے رہا ہے اور یہ نہیں بتا کہ وہ اپنے فالورز کو انکریز کرنے کے لیے بنا رہا ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے وہ اپنا بیسیکلی اس کے بیک پرپوسز کیا ہیں تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہماری کمیٹی جو ہے وہ وہ رونگ بے میں ہی جائے گی ان ٹرمز مانگمنٹ ریٹ اوڈ کیا اور کیا اور کیا کمیر کریں گے آپ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں ہاں، اسی بھائی، پرائی مری ہیلتھ کیا سے سٹارٹ ہو کے، سکنڈری ہیلتھ کیا سٹ اپس، مانیجمنٹ، ہسٹیل، ہنس کمیر کرو؟ آپ میں سعودیا میں جب تھا تو پرے میں ایک ہے کہ ان سے بتاک میں ہی وہ بہت سے سے انہوں تستاذ محاصل تھے بہت زبردست ہیں harika ان کے بعد جس بہت زبردست ہیں پھر وہ ٹھیک سرپری ہیلتھکست ہے وہ پرہل تلسل ہے اور پھر ہے کہ وہ الی دوری میں بھی بھی بہت زبردست ہیں ہے. Primary health care is responsible for a specific area کہ جس میں وہ situated ہے. اسی کے ساتھ patient registered ہیں. Properly ان کی file maintenance and record maintenance ہے وہاں پہ اور پھر آپ نے جب patient کو کوئی concern ہوتا ہے. Even outpatient یا emergency. So, you are the one کہ وہ جی پی جو ہے وہ اس کا referral decide کرے گا. Either the patient is eligible to get to be referred to primary set set up like the secondary sort of hospital are need tertiary care set up from the level. تو اس میں ایک تو آپ کا time بڑا short ہو جاتا ہے. patient کو proper priority ملتی ہے. اور تیسری چیز ہے آپ interlinked ہیں hospital emergency کے ساتھ. میری پاس کوئی emergency آتی ہے اور میں اگر primary health care پہ بیٹھے وہ ہوں. تو میں نے وہاں سے ہی call کر کے centralized connecting system ہے. میرے پاکتان میں شاید ہوگا. ڈبل 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 ڈو والوں کے پاس شاید. تو ہم emergency کو intimate کر دیتے ہیں. In terms of even accidents management جو تھا. جب ہم roadside accidents ہوتے تھے. یا even huge duties میں جب کوئی ایسی massive کوئی جو ہے disaster management کی جب بات کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ alert کر دیتے ہیں جو آپ کا hospital nearby ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی availability of concern specialist ہوتے ہیں. یہ hospital administration اس کو آہ confirm کرتے ہیں. if surgeon is not available in the hospital. They have to call the surgeon. کہ ہمارا یہ یہ case ہے. accidental injury ہے. یہ یہ injuries ہیں. and you meet their reception. کہ ہمیں اس patient کو urgently یہ management چاہیے. cardiologist available ہوگا. if there is cardiac shock. journal surgeon available ہوگا. medical specialist is all over there. if there is concern specialties orthopedic are are some plastic surgeons. تو وہ normally تو وہ emergencies میں نہیں ہوتے. but it's it's basically the responsibility of hospital to call over them. say referral system centralized now یہ آپ کے hospital پہ burden کو کام کرے گا. otherwise سارے لوگ prefer کریں گے. اگر میں پنجاب سے ہوں تو لاہور میں جانا prefer کریں گے. اگر referral system ہوگا تو وہ پہلے کسی peripheral hospital جو secondary ہمارے district headquarters ہیں ان میں evaluate کروائیں گے. اور وہ کیسے ہوگا. میں پہلے بات کی جب تک آپ کی guidelines نہیں properly follow ہوگی. اب اگر hypertensive management کی guideline. ایک آپ کے پاس چار step کی guideline ہے نا. اگر آپ وہ follow کر رہے ہیں اور آپ کا district headquarter میں بیٹھا بندہ less than 45 or less than 55 کی proper guideline follow کر رہے ہیں اور اس بندے کو بتا ہے کہ مجھے لاہور میں بھی یہی treatment ملنا ہے. what is the problem? وہ بندہ سربودہ سے اٹھ کے لاہور کیوں جائے گا. یہ شیخوپورہ سے اٹھ کے لاہور کیوں جائے گا. آپ کو بتا ہوں, چاہیں گے. آپ کو بتا ہے آپ کو بتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو میہ والی سے کسور سے اور اور سبت لاہور سے جو بطہ ہوں گا. ایک بار آپ کو بتاؤ جو میں کہ میں نے یہ ہے کہ میں نے کام کیا observe کیا لوگوں کو کہتا ہوتا ہے. لوگ یہاں سے دیگانہ ہماری سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو میڈیکل آفیصل بیٹھا ہے. فیچھا وہاں پہ جو میڈیکل آفیصل بیٹھا ہے کہ جو کو دیکھا کر پھر آیا ہے۔ مگو اس میں نہیں ہوا گیا. اسے وہاں پہ چیزیں نہیں ہوا گیا ، انجاز نہیں کیا ، اسے کیوہ جو مگر ہوا۔ کم یہوں کو نوازہ نہیں بہتا ہے ، کہ ایک بیماری وہ چھ سال سال سے چلی آرہی ہے اور اس کی نمبر اپ ٹیسٹس ہوتے ہیں اس کی نمبر اپ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں اس کی نمبر اپ پولو اپس ہوتے ہیں پولو اپس ہوتے ہی نہیں ہیں پولو اپس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے crescent سے چو LeyEurope جو ہے wow دو سے تین چار خانس نیٹیشنز ہو алеدہ ہے تو کونیamsا اس کی نمبر سیگھو آپこんکہ کرتے ہیں علیہ. مängک باس پیار التیمبورroc verse ایسے جو آپ کی کمیونٹی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے جو پیشنٹ جس کو ہائپرٹینسن کا پتہ ہی نہیں ہے اور جو مائلڈ اگر وہ کہتا ہے جی کہ میں اگر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر بندے کوئی ٹائفائیڈ نکل آتا ہے ٹھیک ایسے نکل آتا ہے آپ ہی تک ویڈال کو لے کے چل رہے ہیں ابھی ہر بندے جب کوویٹ جب آنا شروع ہوا تو ہر اور حای اور مطلبینوں کا تک دل کوئی ٹائفیڈ آت اور پہیں bande ٹائفیڈا ہم پس کرے گوٹ ہمanch fazle ہوں پسہ ٹھیک وہ نکل سکڑا ہے ۔ جب آپ وہ سٹارٹ کر دیں گے to treat any kind of communicable disease تو دیفنیٹی اس کی resistance ہوگی اب ایک سوال جو کرنا چاہوں گا ایک سوال جو کرنا چاہوں گا اس کو continue کرنے کے لئے آگے ایک جو آپ بتانے چاہ رہے ہیں جو اس کو continue کرنے کے لئے کہ ہوں کہ جو جی پیز ہیں یا وہاں جو اینے چیز کا سسٹم ہیں ڈو دے ٹریٹ ڈے اینی سپیشیالٹیز نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی جی پی جو ہے کوئی ایسا دکٹر جس کی سپیشیالٹی نہیں ہے اور وہ اپنی ایک شروع کر دے کہ میں اس کو کو ٹریٹ کر دوں گا اور کوئی کوئی بھی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اگر جی پی کے پاس ایسی جی اویلیبل نہیں ہے اور مسکول سکلٹل کے ساتھ پیشنٹ اس کی جی پی میں آ گیا وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا ہم آپ نے کوئی نہیں کیا تو آپ کا لائسنس لٹک جائے گا آپ مارے جائیں گے آج نہیں دس سال کے بعد بھی اب یہاں پہ جو نگلیجنس اور ایرر کے کیسز بسیکلی جو جی ایم سی میں اور جو کوٹس میں جاتے ہیں وہ ابھی کی نہیں ہوتے وہ تین تین سال پرانے ہی جو ہوتے ہیں جو ایکسپائری ہوئی ہیں وہ پھر یہاں پہ ایک پالس کا سسٹم ہے پالس میں جاتا ہے کیس وہاں سے انکوائری فائنلائز پھر وہ کوٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں جو اس کو پرسلو کرتے ہیں پھر وہ آپ پہ جو چار سال کے بعد آپ کو کوٹ بلا لیتی ہے کہ جی آپ نے اس خلا خلا بندے کیا تھا آپ کے پاس تو آپ نے تو نگلیجنس کی پھر آپ نے اس کو پروف کرنا ہی ہے آپ پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سعودیہ میں بھی ایسے ہی ہے اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے جہاں پہ تھوڑا ایجام بہتر ہے سعودیہ سے ان ٹرمز اف نگلیجنس ان ایرر سورٹ اف مینجمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر بندے کو در ہے جس کے پاس لائسنس ہے وہ کوئی بندہ بھی رسک نہیں لے گا جی پی جو بیٹھا ہوئے اب میں اگر کلینک کرتا ہوں ایمبلیٹری کلینک میں بیٹھ کے اور ملٹیپل کیسیز آف رائٹ ان لیف لیک اب پر لیک سیلولائٹس میرے پاس آتے ہیں تو آل دی جی پیز آر ریفرنگ اس انسیدرنگ ان مائند کہ اس اس سوٹ ڈی بیٹی کووٹ پیشن ہے رائے رسک ہے بسکلی ایموبائل پیشن تھا تو انسید رسک کے لائے بسکلی کے لائی سکلی کے لائے دوپلر anybody ڈی مرز بلیٹی نہیں ہے رولا آٹ ڈیویٹی تو رولینگ آوٹ کی چکر میں اگر میرے پاس پندرہ پیشنٹ آیا ہمیں ان میں اقام ایک آدھا پازیٹیو آ پازیٹیو آ جاتا ہے باقی سارے نیگیٹیو آتا ہیں بٹ باکی سارے ایمبلسی ویٹیہ وہ جو ایک پازیٹیو آیا ہے اگر وہ اس لائسنس ہے ایک دفرین ہے کہ آپ اس کو رسک میں ڈال رہے ہیں کہ پیشنٹ ڈیویٹی کا تھا آپ نے اس کو سیمپل سیلولائٹس مینج کر کے گھر پیج دیا اور اگر لیٹر آن وہ کمپلیکیشن ہو گئی یا وہ دسلوج ہو گئی یا پرمدر امبولیزم بن گیا یہ رسک نہیں ہے کہ ہلتھ پر کوئی ایک پرسنٹ کا بھی کمپرمائز نہیں ہے جب ارشد یہ تو ہو گیا کمپرزن کے یہ سارا ہم جو ابھی جو ابھی پاس 5-10 ڈیرسام میں گزارے ہیں جس تو انڈرساند کہ ہاو ڈیوکی کا سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں ہمارا سسٹم تو ٹھیک ہے تو چاہ کسی ایسا تو پاس موٹی سٹم تو پاس اپنو پہا کےť جو ابھی جو سٹم کوئی ایسا لے اپنیمک سے اپنیمک سے اپنیمک ہاں ہے تو پر کوئی اور پانیمک ہے تو پولیوں نے بھی بیشنی کیوسی تی اپنیمک ہے کیا وہ جوہات ہیں کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں apart from the middle and the bigger management اس کو ہم شاید discuss نہ کر پائیں میں اس کو discuss نہیں کرنا چاہرہ because وہ ایک اور لیول چلا جائے گا but to the extent of the existing health care services health care delivery services جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو پرامائلکس ہیں نرسز ہیں جو ہمارے سینئر کنسرٹنٹس ہیں ہم بہت سارے انسٹوٹس ہیں ہمارے ابھی تک existing انسٹوٹس ہیں ہم ابھی تک reactive ہی چلتے آ رہے ہیں اور ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے community level کے اوٹ پر کہ ہم اگر ان کو ایک boundary میں fix کر دیں کہ جی اس boundary کے اندر اتنے ہزار لوگ ہیں اس community کے اندر اتنے ہزار لوگ ہیں جو ان ان ڈیسیزز کے ساتھ ہیں اور ہم نے ان کو quality adjusted life years ان کا increase کرنا ہے یعنی ہم نے ان کو healthy life سائل میں convert کرنا ہے ان کی جو ڈرگز ہیں جو ان کی عدویات ہیں اس کو کم کرنا ہے اس کی بیماری کے threshold کو کم کرنا ہے کیوں نہیں ہم کر پائے ابھی تک ہم proactive کب ہوں گے پتہ کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی باتیں ہیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہماری بات کسی تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے اور اس کو کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں جب تک آپ اپنا basic health unit نہیں improve کریں گے جب تک آپ ڈی ایچ یو پہ بیٹھے ڈاکٹر کو اختیارات نہیں دیں گے یہ community awareness نہیں آسکتی آپ کا base level set نہیں ہوگا جب تک آپ کا base level set نہیں ہوگا آپ کی disease generate تو وہاں سے کر رہے ہیں جو ایک یونین کونکسل ہے یا جو ایک village ہے وہاں سے تو اس کو پتہ ہوگا کہ بیسیکلی یہاں پہ کتنے patient and typhoid actually culture positive ہیں اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنے malaria کے cases تھے اور کتنا میرے پاس polio کے cases ہیں کتنے positive hepatitis کے cases ہیں جن کی families کو وہ screen کر سکے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میرے region میں اتنے AIDS کے positive patient ہیں یہ تب ہی ہوگا جب آپ کی یونین کونسل کو allocate کیے جائیں گے کہ آپ کا basic health unit جو ہے جو ہے آپ کا پیشنٹ میرے گاؤں سے اس کے لاہور چلا جاتا ہے اور لاہور کا ڈاکٹر کو تو بتا ہی نہیں ہے کہ اس کی سیمیلی میمبر میں چاہا ہے یا اس کی اگر اس کے پیشن میں چاہا ہے ہم ہیسٹری ٹیکنگ جو ہی بہت لمبی چوڑی جو خلا ہیں ہماری میں یہ نہیں کہتا لیکن ان کو فلکل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہیسٹری پروپر لی لینے ہیں پیشنٹ کو ہمیں پیشنٹ کو پروپلی ٹائم دے گا کوئی کوئی ہمیں چیکنِ بیلنس لگانا پڑے گا کوئی نکھی ہمیں 超س the borders جو ہے جو جو میں بات کرنا چاہوں آپ کا ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہولی فیمیلی سے ٹریٹ ہو گیا اس کا خیمک ہار ڈیزیز تھا پی سی آئی ہو گیا ٹرینٹگ جو گئی ٹریٹمنٹ پلان پائنلائزڈ ہو گیا اب اگر وہاں سے ایک ڈسٹاریج لیکل اس کے میں چلا جائے گا ریگارڈنگ فردر پلان اف مینجمنٹ اس بندی کی جان چھوٹ جائے گی ساری زندگی کے لیے اس کو بتا دیں کہ آپ کے افیرین کتنا عرصے کے لیے کھانی ہے کلوپیڈو گریل کب سٹاپ کرنی ہے کارڈی پریابلیٹیشن میں آپ نے کتنی ایکسرسائز کرنی ہے لیپیڈ پروفائل آپ نے کتنے عرصے کے بعد ایویلویٹ کروانے ہیں اور یہ ایک سلائیڈ چاہیے اور آپ کے سارے اس کے لیے کار ڈیزیز کی مینجمنٹ ہے وہ آپ کے سارے ڈاکٹرز کو جاتے کتی ہے ایسے ہو جائے گا ایسے کریں گے ایسے خیال کی یہ ہو پا رہا ہے ابھی اور جو میں اختیارات کی بات کر رہا ہوں سوری میں میں اس میں میں ایک چیز جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کویکلی کی کتنے گریڈ کا آپ کا ایک جو میڈیکل آفیسر ہے جو بی ایچ یو پہ بیٹھے ہیں سیونٹین سیونٹین گریڈ اسیسٹنٹ سپریڈنٹ پولیس مار دھار نہیں کرے گا جا کے آپ سب سے زیادہ آپ کے ڈرگ انسپیکٹر ڈسٹرک ہیلتھ افیسر ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ افیسر سے زیادہ اگر آپ کے علاقے میں کویکس کو جانتا ہے تو وہ ڈاکٹر جانتا ہے جو وہاں پہ بی ایچ یو کرتے ہیں آپ یہ اختیارات وہ بھی تو گوریمنٹ سرونٹ ہیں اس کو کیوں نہیں دیتے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کوئیکس کو میں آپ کو ایک بی ایچ یو کی آپ نے بات کی تو میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات سناتا ہوں میں ایک بی ایچ یو میں ابھی ریسی میں تائنات ہوا اور وہاں پہ مجھے موقع ملا کام کرنے کا تو وہاں اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہائی ہے کہ اس کی کیا کوئی م Rouxہ دنٹیسٹ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کہ درسے باہر آپ رہ بے ایچیں کا مجھے سات سال ہوگیا ہے میں نے نے سے پوچھا ہے کہ میں سے سوچے ساچ سے ہر ایک بروس کے بی اپ بروس کے سانچ بیئے جو آپ کو کتنی دفعہ اندر گئی ہیں گئے بچوں کو ایسے آپ نے بتانا ہے ان کی ہینڈ ہائیجین اسے کرنی ہے ان کی ڈینٹل ہائیجین جو ہے اس کو ان پیرمیٹرز کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے آپ یہ کر سکتے تھیں اس آپ بری فار from your specialty اور ایک بندہ جو ہے وہ بی ایچ یو یا رسی بے بیٹھا ہے رسی سیم لائک کے آپ کے اندر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب میں رہا ہوں اور ہم نے بہت سارے camps جا کے کیے ہیں schools کے اندر جا کے میں نے خود initiatives دیئے ہیں میرے ایم ایس جو ہیں جو میرے کر سکتے ہیں کہ وہ خود اس چیز میں ہوتی تھی پرسنلی انکرش کرتی تھی ہمیں کہ آپ جائیں اور جائیں اور آپ کو دیفرنٹلی ٹھیک ہے جو ہیں جو ہیں اس علاقے کے ہم ان کو بھی انگیج کرتے تھے اور ہم وہ بھی لگاتے تھے وہاں پہ بھر بہت کم آٹا پہ ہم ایک ہم بھر بارے خام کے مقصد بھی ہم صبح وہیں بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم صبح اپنے بھی ایچ یو جا لوگ 2 یچ میں ہم نے چھے گھنڈے اپنی جاپ کی ہم نے جو میری کہ ہمینے کے ساتھ میں ہمارے ہیں جو کہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں چھوں کہ ہمارے ہیں چلیس پچاس بندے ہیں ساتر بندے ہیں چلیس کیا ہمارے ہیں مجھے ہیں بندہ چیک نہیں ہوگا اس کو میں ٹریٹمنٹ کانسلنگ اس کی جو سجیسٹنز ہیں وہ نہیں دے دیتا تب تک میں نہیں جام کو گھر بکیس داس مائی پرائیم ڈیوٹی آج سے سب یہ بڑا مشکل ہے ہر بندے کے لیے یہ انڈیویجویل ایفرٹ میں آپ کو کریڈٹ لے سکتے ہیں لیکن جب سو کی اوپیڈی ہوگی تو آپ ہر بندے کو اور آپ نے دو بجے نکلنا بھی ہے تو آپ کیسے فلفل کر پائیں گے مریض تو سر پھاڑیں گے آپ زیادہ possible جسٹم ہوگی بڈی vانے پہنچوں پہنچ پہنچ möchtہ ہیے بنی nước لا کچھ بیں گیا کہ ہم ٹ ہیچی وہی سےیا Jugend řی نہیں ح chilquiی پڈی ایسر ہی عجلی کیوں کو یہاں опис hasانی بہت کہ سبہر اپس چیزیں جسر کے لیے انٹریشی ریول ہے وہ کیسے کام کرتا ہے میں میں نے آپ کو بتایا ہے سر میری وائٹلی کو فیلی میں نے کہا میرے خیر پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا تو میں نے فیبری میں اپنے ہسپٹل کے اندر ڈرمٹالوجسٹ کی اپوائنٹمنٹ میں نے لی تو مجھے جولائی کی اپوائنٹمنٹ ملی انہیں کہا کون سی امرجنسی ہے ٹھیک ہے آرام سے ہو جائے گا تو جولائی میں چونکہ آلریڈی ابھی کووڈ کا پیک سیزن چل رہا تھا تو ہم نے تو دسمبر سے ہی آؤٹ پیشنٹ کو ہے وہ فیس تو فیس ایوالیویشن بند کی ہوئی ہے تو مجھے کنسلٹن کا فون آئی ڈرمٹالوجی سے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ ہم نے کینسل کر کے بھی ایکسپینڈی تو اکٹوبر تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک وائٹلی کو ایوالیویٹ کروانے کے لیے کنسلٹن سے in my personal hospital جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں from february and i have got the appointment in october 28th of october in the end of تو مجھے اگر ویٹ کرنا پڑ با ہے that's a system یہ ہے prioritization آپ کی ایمرجنسی آپ نے کیسے prioritise کرنی ہے لنٹن ایمولیز سرویس جو آپ کی ون ون ٹو ٹو کی طرح ہر جگہ پہ ہے اور ان کا specific time ہے کہ آپ نے کتنے time انہیں patient کو لے کے پہنچنا ہے hospital پھر hospital کو fine ہوتا ہے اگر وہ اس پہ minimum time سے delay کرتے ہیں patient کو ایسے specific time اگر آپ اس time سے delay کرتے ہیں تو hospital کو almost fifteen hundred pounds سے لے کے up till five thousand pounds and even more than this یہ fine ہے اگر آپ a single patient delay کرتے ہیں from that according to the prior system یہ میں آپ کو اس کی tertiary care setup کی بات کر رہا ہوں لیکن primary care میں یہ ہے کہ آپ کا GP referral send کر دیتا ہے triage کر کے according to prioritization وہ hospital میں کر دیتا ہے either it is emergent urgent two weeks sort of things یا اس میں جتنا بھی ہے یا یہ جو routine referral جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے اس کو اس base پہ آگے جو ہے according to ان کے پاس out patient میں کتنے patients ہیں وہ اس کو appointment date fix کر کے دے دیتے ہیں آپ کا patient late کرتا اور وہ private چلا جاتا ہے اس کو بتا ہے کہ late appointment system ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی private system ہے لوگ private چلے جاتے ہیں treatment لیتے ہیں ساری چیزیں لیکن اگر آپ patients کو aware کریں گے اگر آپ patient کو یہ بتانا شروع کر دیں گے آپ ان کو یہ باورا کرائیں گے کہ یار hypertensive management جو ڈاکٹر بیٹھا ہے اس کے پاس بھی وہی guideline ہے جو consultant تمہیں جیک کے بتائے گا ہاں وہاں پہ تمہاری further investigations ہو جائیں گے rule out ہو جائے گا کہ secondary causes of hypertension لیکن management اس سے different نہیں ہونے ہمارے ہاں جو ظلم ہے وہ یہ ہے ایک consultant نے آج medicine لکھی کل مجھا blood pressure check کیا نہیں manage ہو رہا دوسرا consultant انہوں نے کہا جی وہ تو دوائی غلط ہے آپ کو میں دوائی دیتا ہوں یہ دوائی بہترین ہو یہ کانسی management ہے آپ نے کون سا کوئی اسمان سے علیدہ دوائی تاری ہوئی ہے جو آپ نے اس کو دے دی نہیں ہے تو اس نے ٹھیک ہو جانا ہے انہوں نے کہا اس نے کچھ ایسا کہا تھا اس نے کچھ ایسا کہا تھا اور پھر جو ان کے تھریکنڈ بلیوز ہیں وہ بڑھتی جاتے ہیں گائیڈ لائن نہیں ہے جب آپ کو گائیڈ لائن ہوگی نا اور آپ کے Rethan شünüھے مانتے ہیں گائیں 2 مانتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ جی I'm gonna discharge you basically you are maintaining your obsession situation there is no point to keep you in the hospital so they rely on you and they are saying doctor you are the chief boss you are the one who will guide me regarding your management plans whatever the plan you will give me I will just follow that one to aap ko tbhi ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ health educate کیا ہوا ہے and then how they are they are specifically treating the patient in primary set up and secondary set up and tertiary set up how they treat them then secondly we have discussed that there is the case identification system that there is the case identification system i can see dr sahil has joined us he is you know my big brother uh thank you sir aap ne joind kia i uh all right now you are with us and yeah and then i will move to dr sahil uh and then they are eligible to become the gp and then they are eligible to become the gp uh ہے اس میں بھی لوٹیشنز ہوتی ہیں اور ڈیفرٹ جی پیز تو ہیں ان پر بھی روٹیشنز ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز یہاں پہ سعودیہ کی طرح سارے جو جی پی ہیں ان کے پاس سام فیسیلیٹیس نہیں ہوتی. سعودیہ میں تقریبا آہاتوں اعمال ہوں آپ کے پاس سام فیسیلیٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے ابی سی کی ہوئی ہے. یہاں پہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ کچھ جی پیز تو ہیں کیونکہ ہے پھر آپ جس ہسپٹل میں ہوتے ہیں اس کا ڈریکٹ لنک آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کی ایکسس ہوتی ہے ہسپٹل کی ساری انویسٹیگیشن تک اور آپ جتنا ڈیسٹرل سسٹم اور باقی فیڈبیک جو کہ ہے بلکہ ہم جو بناتے ہیں کسی پیشنٹ کا ڈیریکٹلی one copy goes to the GP. He's member of healthcare team. And he's getting all the feedbacks according to the plan with the consultant is deciding کہ ہم نے اس کو further manage کہہ کرنا ہے. دوسرا جو آپ کا question ہے management. اگر جو آپ کو antimicrobials ہیں ان کو تو consider کریں گے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کسی 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 لیبل پہ ملے. Even to doctors آپ بہترین نہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ کو فارماسیس سے کچھ چیزیں مل سکتی ہیں جیسے simple medications ہیں جن کے کو harmful effects نہیں ہیں. PPI لوگ لے لیتے ہیں anti allergic آپ کو مل جاتی ہیں. Simple paracetamol, simple linked sort of cup syrup which is not having any sort of addictive sort of thing. یا ان پہ کوئی ایسا کوئی typical ان کے side effects نہیں ہے تو وہ آپ کو فارماسیس یا chemist سے مل سکتے ہیں. لیکن anti-microbials آپ نے ہی سکتے ہیں. Right. Achcha. دوسرا ملے اب ہم کوئی کری کی طرف بھی آئیں گے جو آپ Dr. Ashid بات کرنا چاہتے ہیں. But first thank you Dr. Sahid. Welcome back to the show once again. Really honored to have you in this year. Sir, مجھے آپ سے question یہ ہے کہ جو ہماری health conditions ہیں اور health seeking behavior ہیں. اس کے وہ under utilized کیوں ہیں. ہم کیوں اس کی طرف زیادہ سنجیتا نہیں ہیں. ابھی تک کیوں ہم 72 سال سے زیادہ عصہ ہو گیا ہے پاکستان کو. اور ابھی تک ہم کیوں health beliefs کو اور health threatened beliefs کو کیوں نہیں ان کو پونٹر کر پائے. کیا وجہ ہاتھ ہیں. شکریہ Dr. Asif. Thank you so much. I am really humbled. آپ نے مجھے آج موقع دیا. First of all I am very sorry. کسی commitment کی وجہ سے میں پروگرام کو timely join نہیں کر سکا. لیکن I am really happy کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی liberty دی اور آپ نے کہا کہ میں ناو بجے تک شامل ہو جاؤں. The point is Dr. Asif کہ یہ جو health seeking behavior ہے یہ صرف one way traffic نہیں ہے. Basically اس میں جو ہمارا general physician کا ایک جو level ہے جو health delivery کا unfortunately وہ اس طرح develop نہیں ہو سکا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا For example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو observation رہی ہمیشہ سے general physicians کے حوالے سے یا وہ doctors جو کہ consultant نہیں consultant level پر practice نہیں کر رہے لیکن وہ ہمارے شہروں میں ہمارے گلی محلوں میں ان کے clinics موجود ہیں unfortunately unfortunately they have to be just like معذرت کے ساتھ بہت سخت لفظ کہنے لگا ہوں they have to be just like quacks تاکہ وہ ان quacks کا مقابلہ کرتے ہوئے اس community کو treat کر سکیں جو کہ quackery پہ believe رکھتی ہے if you got my point تو میں اس کو دوبارہ repeat کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ community جو کہ quackery والی practice کو پسند کرتی ہے پسند کرنے کے لیے ہمارا جو جی پی لیول کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے جنرل پریکٹیشنر ہے وہ وہی وے ڈاکٹ کر لیتا ہے وہ اپنی پانچ چھ سات سالہ ڈاکٹریز میں دیکھتے ہیں وہ وہی طریقہ کار اڈاپٹ کرتا ہے جو کہ quack نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ health system اس طریقے سے flourish نہیں کر سکا جیسا کہ آپ باقی countries میں دیکھتے ہیں کہ جنرل پیزیشن جو ہے اس کے پاس patient آتا ہے register ہوتا ہے اس کے پاس اس کی ساری allergies کا record ہوتا ہے وہ اس کی ساری چیزوں maintain کرتا ہے ultimately جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے کسی consultant کی ضرورت ہے ہمارے ہاں patient اپنی مرضی سے choice کر کے راتا ہے کہ اس نے مثلا ڈاکٹر کو دکھانا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے پاس consultants کی بھی ایک لمبی لائن ہے وہ جائے گا fees پے کرے گا اور کبھی بھی consultant بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ واپس ریفر کر دے جس نے اس کے پاس اس کو بھیجا تھا ٹھیک ہے تو I'm sorry to say health seeking behavior جو ہے یہ two way traffic ہے جس کو ہم نے خود سے ہی practice میں نہیں لائے اور جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمارے ہاں نا تو خیقری ختم ہو سکی ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں جی پیز اس لیول کے trained ہو سکیں اب میرا جو ذاتی جو میرا experience اپنی ذات کے حوالے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں انسان اپنے اندر سے خود develop کرتا ہے اگر وہ سٹارٹ کرتا ہے ایک چھوٹی سی dispensary بنانا اور اس کے ہمارے وہ سیرپس اور پاؤنڈ پیکس اور وہ ساری چیزیں رکھ لینا جیسے کہ ہمارے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن یقین کیجئے کہ وہ ایک سال پہلے میں نے اس میں کی اور میرے پاس نمبر آف پیشنٹس سیمنٹی ٹو ہنڈرڈ کی اوپی ڈی مطلب دیکھ بلکل اپنے دماغ کا دلیا بنا کے گھر پہنچتا تھا لیکن چونکہ میں امفل فرمکالوجی تھا اور میں ریسرچ کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق تھا ایک سال میرے لئے ایک عذاب تھا میں جس کام کے لئے دکٹر بنا ہوں میں اس کام کے لئے دکٹر نہیں بنا ٹھیک ہے میں نے اپنا مائنڈ چینج کرنا شروع کیا اور میرے پاس جو سٹاف موجود تھا میں نے اس کو بتایا کہ میں جنرل فیزیشن کی طور پر کام کروں گا اور یہ یہ میری تو وہ سب گھبرا گئے وہ کہنے لگے شاید میرا خیال ہے کہ آپ تو یہ بلکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں آپ کے در پیشن ختم ہو جائیں گے اور مریز ہی نہیں آئی اور جب ہندر روپیز کنسلٹیشن پیشن 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 جب آیا تو آپ نے سوروے کیسیز کے لیے بلیو می مجھے تین سے چار سال لگے اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں میرے کلینک میں پنجاب ہیلتھ کمیشن نے جب وزیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فلفلنگ جو ہمارے مینیمم سرویسز ڈیلیوری سٹینڈر کا بکلیٹ بنا ہے جس کو آپ میں فالو کیا ہے آپ یہ چیزیں کر لیں تو یہ پنجاب یہ اگر مجھے مجھے آنر آج میرے پیشن میں کلینک ریجسٹر بھی ہوتا ہے میرے پیشن کمپلیٹ ریکارڈ بھی ہم مینٹین کرتے ہیں میرے پاس ہر پیشن کی پیشن موجود ہے اس کی موجود ہے پلس میں اپنے پیشن کو پروپر ریفر کرتا ہوں اور جب کہیں بھی میرا پیشن جاتا تو اپنی کمپلیٹ ریکارڈ کے ساتھ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سوچ میرے اور دوسرے بھائی بھی ایڈاپٹ کر لیں تو پیشن ایڈوکیشن میں ہمیں کچھ سال تو لگ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سسٹم کبھی ہمارے پاس آئے تو یہ ایک پرسنل میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا تھا اور یہ تحدیس نعمت کی طور پر بتایا تاکہ میں اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں میں اس مقام تک پہنچا کہ ایک سیٹسفیکشن جو سمیں ورکشops جب سب سے میں گزرا تو مجھے پتا چلا کہ جو لیٹس گایدلائن ہیں وہ there something different یعنی کہ میں لکیر کا فکیر بنا ہوں ہمیں ہیپر تین دوائیوں لیکن لیکن لیٹس گایدلائن مجھے کچھ اور بطا رہی کچھ کچھ آر بطا رہی کچھ سپیکر اور الحمدللہ یہ ہوا کہ آپ کی ایک سیل وہ بھی گرومنگ بھی ہوتی چلی جاتی ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہم کسی طور پر بھی اگر اس پیٹرن کو ڈاپ نہ کریں تو آئندہ چند سالوں میں بدل نہیں سکتے لیکن کوشش ہے کہ اجتماعی کرنی پڑے گی اور دکٹرز کمیونٹی کو ہی کرنی پڑے گی سیدی دکٹرز کمیونٹی کو ہی کرنی پڑے گی کمیونٹی کو ہی کرنی پڑے گی دکٹرز سکتے ہیں شاید آسف میرا سیلے جی دکٹر آسف یہ یہ ضرور بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کی very tremendous effort جو آپ نے کیا it was lovely I was really کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی یہ ساری approach سن کے you are doing very excellent job Thank you can you individual effort تھی جی جب ہم سارے دیکھیں ہر بندے کی effort اس طرح کی نہیں ہوتی ہر بندہ نظریہ سے بھی نہیں پریکٹس کا بھی فرق ہوگا is there any way that it is mandatory for all the gp لکھنے میں تو health care commission کہے کہ ہمارے پاس یہ جیسے آپ booklet کا ذکر کر رہے ہیں سب کچھ ہے everything is over there so implementation پہ ہے دیکھیں implementation through government بھی ہو سکتی ہے اگر health care commission مجھ پر ایک check رکھ سکتا ہے اور میں تو ذاتی حیثیت میں اپنے اوپر ایک check رکھ رکھ رہا ہوں لیکن اگر health care commission مجھ بھی check رکھ رہا ہے اور اس check کو پر پر لی اس کو ہر کچھ عرصے کے بعد وہ میرے credit آور اور یہ ساری چیزیں اس میں implement ہونا شروع ہو جائیں گورمنٹ کے لیول پر اور legislation ہو جائے جیسے جیسے کہہ رہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب ہم اپنے fellow doctors کو ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم کہیں کسی فورم پر بات کرتے ہیں تو اس وقت بعض لوگ اس حیرت سے اس چیز کو سنتے ہیں جیسے جیسے ان کو یہ بات پتا چلی میں بھی کسی کونفرنس یا کوئی لیکچر کرتا ہوں تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ میرا take home message کیا ہے کہ لوگ سمجھنے کو بھی تیار ہیں سننے کو بھی تیار ہیں لیکن کسی کے باس فورم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چل سنتے ہیں اور سن ٹائم ان کی پریکٹیس میں وہ چیز جھلک ہو جاتی ہے پاکستان میں کتنے آپ دیکھیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اس لیول پر کام ہونا ضروری ہے گورنمنٹ کے لیول پر لیجسلیشن مست ہے گورنمنٹ کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ وہ پیسے لے کر دے اور اس کے کے حوالے سے امپروف کیا آپ کے پلینک میں فائر ایکس فنگیشر سے لے کر آپ کے پلینک میں امرجنسی ایگزیٹ سے لے کے بیس ڈسپوزل سے لے کے میں کہتا ہوں کہ پیشن کے سٹنگ ایریا اور پیشن کی ہائیجین ہینڈ واشنگ ایریا ہر چیز انکلوڈ ہونی چاہیے ٹھیک تو جب تک کمبائن نہیں ہوں ہم وہ لیول اچی نہیں کر سکھیں پاکستان کا ہر ڈاکٹر ہر جنرل فیزیشن وہ لیول اچی کر لے لیکن ایسی بیس لائن تو ہونی چاہیے جس کے اوپر کم ایک کہ سکھیں کہ یہ منیمم ہے جس سے نیچے اگر آپ جائیں رسول گاید لائن جیسے ہم لوگ نائس کو فالو کرتے ہیں یہ جیم تی یہ گید لائن ہے جی ڈی 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 دیکھیں چونکہ ہمارا بھی جو سسٹم ہے جیسے میڈیسن کا سسٹم بریٹیش فارمکوپیا اور یو ایس فارمکوپیا بہت کم لیکن بریٹیش کا سارا ہمارا انفلوائنس ہے ہماری ڈگریز بھی تو ہم نائس گائیڈ لائنس کو بلکل فالو کرتے ہیں مطلب میں نے ایم سی پیس کے اندر جتنی بھی تیاری کی اگزام کے اس میں ایٹی تو نائنٹی پرسن نائس گائیڈ لائنس کو فالو کر رہا ہے اور انہی ورکشافت میں اور انہی چیزوں میں ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں بلکل اسی کا مقصد کرنے کا مقصد یہ تھا ان ٹرمز آف کوویڈ منجمنٹ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کوویڈ کرتے ہیں اس چیز کو مینجمنٹ theoretically تو everywhere is available نائس کی ویب سائٹ سے لے کے everywhere بس پرسکرکلی جب میں نے وہ پریسکرپشن دیکھی even from very well established hospital کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گائیڈ لائن کسی کنسلٹن نے فالو کی ان کوویڈ منجمنٹ دیکھیں یہ بھی ایک انڈیویڈال افرٹ کی بات میں دوبارہ کروں گا کہ how much you take interest in treating your patients میں نے ویوچو کی ویب سائٹ کو ڈائریکٹلی ایکسس کیا اور پھر میں نے گومنٹ چونکہ میں ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی کے ساتھ منسلک رہا ہوں ابھی میں ڈسٹرک لیول پر میں جوب کر رہا ہوں پرائیمری اور سیکنری ہیلتھ دپارٹمنٹ میں ہو اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈبلی اچو کی گائیڈ لائن سے لے کر جو گومنٹ کی گائیڈ لائن ہوتی ہیں آپ اس کو میچ کر کے دیکھیں فر ایکزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹر آسف آئی ٹھنک آپ ڈسکرنیکٹ ہو گئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے اس دوران ڈاکٹر ارشد نے پینل سمبھالا اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ گائیڈ لائن کونسی استعمال مطلب کونسی یوز کرتے ہیں جو کے اپنی پریکٹس کے اندر اور کوویڈ کے حالے سے خاص رہے تھے میں یہ بتانا ہی ہی جارہا تھا کہ پرسنل انچس کے طور پر میں نے ڈبلی اچو کی گائیڈ لائنز کو دیکھ اور میں نے گومنٹ کی گائیڈ لائنز کو دیکھا اور تیسے نمبر پر میں نے خود بھی ریسرچ کر کے بلکہ میں نے ویڈیوز کی ایک سیریز میں نے بنائی کوویڈ کے اوپر اور وہ ساری کی ساری انہی ریسرچ آرٹیکلز اور انہی گائیڈ لائنز کو لے کے میں ساتھ چلتا تھا اور پانچ سے دس منٹ میں میں لوگوں کو وہ باتیں بتا دیتا تھا لیکن اس میں گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز مصنے ہیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز آلموسٹ میچ کرتی ہیں کیونکہ پرائیمیل اور سیکنڈی ہیل ڈیپارٹمنٹ جو ہمارا ہے وہاں پر میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے برینز موجود ہیں جو کہ فوری طور پر ان گائیڈ لائنز کو لیتے ہیں ان کی کور کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو میں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں سمجھتا کیونکہ کوویڈ کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے بھی جس لیول پر گائیڈ لائنز دی ہیں ڈاکٹرز اس پہ آپ کا قویسٹن یہ تھا کیا ڈاکٹرز نے اس پہ عمل کیا کے نہیں کیا ان کی پریسکرپشن میں وہ چیز جھلک رہی تھی کہ نہیں اس میں جو گورنمنٹ کی اپنی جو جیسے کہ ہمارے بھائیں راول پنڈی سیٹر آف یورالوجی ہے جہاں پر اسی طرح پورے ملک میں جہاں جہاں پر بھی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر میرا خیال ہے کہ وہاں پر میرا خیال ہے کہ وہاں پر پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے لیکن انڈیویجیل لیول پر ساری پر انٹروپشن سر لکران سر ساری میں آپ کی جگہ کویسٹن کرنے لگا ہوں ڈاک سر سے بڑی مفید باتیں پتا چل رہی تھی ڈاک سر سے بڑی مفید باتیں پتا چل رہی تھی ڈاک سر سے کنٹیو سر کنٹیو سر کنٹیو 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 تو ڈاک سر یہ جو ہے جتنے میں نے کیونکہ میں نے ٹیری میڈیسن پوڑا سا کچھ کر رہا تھا ڈاک سر پیارے اور denominat libro or an above one month so it's combination of zinc calcium and even the same management i have seen from one of the consultant from ch люди are managing according to these guidelines but these are not guidelines basically it's a sort of thing whatever you are getting quшей والدقدم ۔ umbers Herzہ جس wouldn we were treating only the secondary infection according to the patient's presentation and blood investigations if the patient is neutrophilic along with this one there is clinical evidence of thatlasse and we are thinking this is bacterial infections to treat it with with antibiotics otherwise just keep on اس کی leggen کی طلب رئیت اس کے لئے سامنگ ست بس علیہ وسلم بعد رقم میں اس کا حضرت اول د pouvارہ ایتیار لے اور اس کا وقت ان کی اپنی حضرت یاد راڑے سیل جو تالی نے اس میں نہیں مجھے نہیں ہوا نہیں والحمدللہ میں منہ بھی ڈالی اپناً ہم نے یہ خانم ہے جمعجی ایپرے دیتیار اس کے لئے اٹھلی اپنیم جا مطلب ہے اس کے لئے افرادی سال مجھے ایران میں کچھ دوست تھے انہوں نے بتایا کہ ہی چھلوبیٹم، ہمارے پاس ہی بسیارہ رہے ہیں دنیا ہے ہاتھ عن دیمارے پاس ملتبا پیشنٹا ہرے ہیں دنیا ہے کہ ہوتا ہے ڈیتا ہے ہوتا ہے start on sleepوں میں ہوتا سیارہ سے سیارہ پیشنٹا ہے نگا جی کہ we can't start anything, we have to follow NICE guidelines, whatever they are giving and even another thing, everyday evening, the NICE has to issue new guidelines according to the transitory. یہی بات میں آسل میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ sorry to interrupt you, اب جیسے حیدوکسی کلوروکین کا آپ نے ذکر کیا تو اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک hype create ہوئی تھی اس کے حوالے سے تو کیا انہیچس نے بھی اس کو فالو کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بلکل نہیں صلاح preguntas صلاح اپل��ہ کری پڑ کنٹ boleh چ Quan صلوک ہر ایک şu پڑ کنٹ اپسu لیکن jeszcze پڑ کنٹ ہیار پڑ کنٹ لمцию اپنٹ ٹرک گناہز پڑ کچھ پڑ کنٹ ڈے ہم نہیں ہوتا Baptist ٹھے پوچھے پڑ که studies اس د新ال ریوائنس کے وقت ٹھے پر پہ کچھ پڑ کچھ سکتے لئے جیسے پڑی خ اللہ اسے چاہتے ہیں کیا تھا although the world are treating over this but we have to do a recovery trial and after they have started recovery trial in march or maybe and they have distributed this this was randomized trial on five drugs this may antiviral azithromycin hydroxychloroquine dexamethasone and one was the placebo group so اس کی بیس پہ انہوں نے کہا تھا کہ we have seen that acute medical management sort of things that اس میں جو dexamethasone کے effects ہیں they are better as compared to other ones جس کو نے جب launch کیا recovery trial اس میں ہمارے بھی دس patients تھے ہمارے trust سے بھی تو وہ پاکستان میں ایک اردر ڈیوز کہ ڈیکسامیتھاسون کے بڑے effect ہیں تو وہ start you 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 already know that ڈیکسامیتھاسون جس بیس پر بتائی گئی تھی کہ revolutionaries نے کام کیا وہ صرف یسیو پیشنٹ کے لیے تھا لیکن ہماری ہاں ہماری ہاں جنرل پیشنٹ کے لیے بھی ڈیکسامیتھاسون نایاب ہو گئی یہی یہی مسئیبت تھی میں انہی گائیڈلائنز کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ڈیکسامیتھاسون رکمنٹ کیا گیا تھا کہ یہ صرف وہ patients جو they are on risk to go for like mechanical ventilation اگر وہ non-invasive پہ ہیں تو at least we can give them as a trial to prevent them to go for invasive ventilation so we can just give them as a sport ہم کیوں نہیں manage کر پائے ہم اس کو implement کیوں نہیں کر پائے ہم نے لوگوں کو مزی کی بات میں جو جس بات کو میں حیران ہوتا ہوں آپ تو یہ آپ نے جو بات کیا ہے i'm thinking it's sort of theoretical things consultants assistant professors they have taken azithromycene they have given to all their families azithromycene hydroxychloroquine they were continuously taking کیوں بھلا کیونکہ ہمارا اپنے system بھی believe نہیں ہے how you can say that the community will follow our guidelines اور جو میں بات کروں گا میری community میں جتنے patients تقریباً 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 20 kloڑا بامنے سے سائے چیزیں کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ azithromycene along with hydroxy chloroquine دی گئے اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا اگر آپ being a pharmacologist اگر میں کہوں تو drug interaction اور اس کی جو toxicity اور مجھے جب سٹارٹ میں میں پی پی سپین کے اپنے کلیننگ میں بیٹھتا تھا تو سم بوڈی ایڈوائز می کے دوسرے خود بھی کھا لیں اور اپنے سٹاف کو بھی کھلا لیں لیکن پتہ نہیں کیوں کہیں پر تھا کہ میں اس سے متمنی تھا میں ہر روز آرٹیکل دیکھتا تھا اور جس دن مجھے پتہ چلا کہ اس کی جو اس کی جو جو ریسرچ ہے وہ اب ختم کر دی گئی گئی ہے because of جو جو ایک آپ کو یاد ہوگا کچھ پپر چلا بھی کسی پپری کیسے پوگیئ لوگوں کو کچھ پیپر کیسے پوگی ہوئے تو جو انشالی پتہ چلا کہ وہ wirسرچ ہے سارا کام نے جو شرچ ہے اور اس کے بعد پیر دوڑی او چلا کہ دوبارہ اس پر ٹرائل ہوئے اور دوبارہ ٹرائل کی نتیجے میں بھی پتہ چلا کہ ٹرائل کی پتہ چلا کہ پتہ چلا کہ اپنے کچھ چلا کہ میں بچ گیا انڈلو میں عیرائیڈ کے سوالہ بیدیز سے گزر رہا تھا اور اور میں ملک کیا تھا آیا کرنیم سہر اور درچل اور درچل آپ دونوں کویں انتراب کروں گا ابھی میں لیکن ہمارا دیسکرشن اور درچل guy اور دیسکرشن نیستیب کبھی اس بیشو اس بیشو ہمارا جو بین همیتیب ٹوپک ہے وہ ہماری تیاریٹی کے اوپر ہماری ہماری تیاریٹی کے راہیت پر ہم نے یہ جانا آپ کی بیشوشن سے کہ ہمیں کہیں پہ بھی پریوٹیز نظر آئی ہیں لیکن وہ ہیلتھ کی نہیں ہے وہ ہیلتھ کی حوالے سے کچھ اور ہی پریوٹیز ہیں جو سیف مینکیشن اور ان کے ایزارڈیس ایفیکٹس کے نا جانے بغیر ہم نے اس کو بہت در ایک استعمال کیا ہے and believe you me number of my friends they have shared the videos کہ جی وہ پانچھے طرح کا جو پورا نسخہ ہے نا وہ اس کو شیئر کر کے انہوں نے پکشے بنائے کہ یہ جی کوورن این کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں سنا مکی بھی تھی اس میں نین کے پتے بھی تھے اس میں CAC 1000 بھی تھی اس میں زیترو بہنسیم بھی تھی and there are number of the medication so but ہمارا جو main issue ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان beliefs کو کیوں نہیں centralize کر پائے کیوں ہم ابھی تک ایسے ہیں کہ ہم جو ایک castle vault کے اندر جہاں وہ گھوم رہے ہیں ہم ایک بوت بنگلے کے اندر گھوم رہے ہیں endemics آتے ہیں pandemics آتے ہیں epidemics آ رہے ہیں and then we are not setting our priorities ہماری ہیل پیارٹیزیں وہ کہیں غائب ہو جاتی ہیں صرف یہ حرز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی جو بھی معاملات ہوں گے دیکھے جائیں گے عاصف صاحب جب بھی چیزوں کو اتنا لائٹلی لیا جائے گا کہ آپ ہر قسم کی میڈیسن خود جا کے میڈیکل سٹور سے پرچیز کر لیں گے اور پسکپشن کا کوئی کونسپ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہی ہوگا کہ عوام خود دھروں سے نکلے گی اور جو جس کے بس میں آئے گا وہ دوائیوں کو ایک مبالو سباب اور ہیرے جوارات کی طرح لوٹ کے لے جائے گی اور اپنے پاس سٹور کر لیں اور یہ ہی ہوا ہے یہ ہی ہوا ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری reactive and proactive جو ہماری approach ہے یعنی مرض کے یا وبا کے آنے سے پہلے ہمیں کیا اس کے لیے برافر ایک بقائدہ طور پر سنجیدگی کے ساتھ ہمیں ایک راستواز کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ ہستا اگر یہ problems ہوتی ہیں اور کوئی epidemic آ جاتا ہے تو ہم نے یہ چیزیں کرنا ہے تو جیسے ایک گھر کی دہلیز پہ ہم آتے ہیں پھر دروازہ کھولتے ہیں گراج میں آئے اندر آئے اور وہ ایک پورا سنسلہ اس طور ہوتا ہے ایک map کے اوپر تو کیا ابھی طرح ہم بہتر سالوں میں کوئی یہ تحانی کر پائے جی ڈاکٹر سہیل میرے خیال ڈاکٹر آپ بتائیں میں آپ کو ایک بات آسیو بات وہی ہے کہ جب تک legislation proper نہیں ہوگی اور جب تک گراس روٹ لیول سے وہ education کا صلصہ سٹارٹ نہیں ہوگا یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا یہ system میں آپ کو assure کرتا ہوں کہ جس دن یہاں پھر proper legislation ہو جائے اب دیکھیں ہمارے ہاں تو ڈاکٹروں کے پر ایک extra burden بھی ہے کہ آپ ہی نے patient کو treat بھی کرنا ہے اور آپ ہی اس کے pharmacist بھی ہیں مطلب میں حیران ہوں اس بات پر کہ آپ نے drug interaction سے لے کے ہر چیز اور آپ اس کے nutritionist بھی ہیں آپ نے اس کو اگر بھی uremic patient ہے تو آپ نے اس کی ڈائیٹ بھی آپ نہیں کرنی ہے جبکہ ڈاکٹر پیشن کے approach میں ہر چیز ہے جب پیشن کے approach میں ہر چیز ہوگی جی پی سے لے کے consultant تک وہ جس کے پاس مرضی چلا جائے جو مرضی دوائی کو لے لے اور کوئی اس سے prescription کے demand نہیں کرے گا تو پھر یہ ہی ہوگا کہ system تو improve نہیں ہوگا میں ڈاکٹر ارشد سے اس کے حوالے سے comments چاہوں گا آپ بھی اس میں شیئر کی آپ نے بلکل بات ٹھیک کی ہے ہمارے پاس سارے الیتا ہی کام کرتے ہیں اور مجھے کوئی concern نہیں کہ drug infraction کیا ہوتی مجھے pharmacist آکے کہہ رہیتا ہے change this dose and change this medication مجھے نہیں ہوتا اور کئی مرتبہ مجھے even drug infraction کہ آکے رہتے ہیں ورنہ gmc ہمیں پتہ نہیں ہم دیکھتے 6-7 patient ہیں میرے جو ذمہ ہوتے ہیں تو ان میں بھی mistake ہو جاتی ہے کیونکہ کام اتنا ہے کمینٹی اتنا ورک اپ کرتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے ساری لوگوں کو آئیڈیا ہے ساری چیزیں ہونی چین کہ آپ نے بات کی legislation ہوگی کتابوں میں کہیں پڑھی ہوگی ہمارے سارے قانون کی طرف implementation is very important کہ ہیلس کے کمیشن بند ہو گیا ہم ڈاکٹرز نے اس کو oppose کرنا شروع کر دیا in various matters so پھر ڈاکٹرز کی organization اس کی اگنس کام کرنا شروع کر گیا ڈاکٹرز کی پروپل implementation نہیں ہے انٹی کویکٹری قورس آپ نے بنائی ہوئی ہے لیکن وہ کام پتنی کام پہ رہی ہے کویکٹری پہ کام اگر آپ مجھے اجازت دیں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے انٹی کویکٹری میں بھی کام کیا ہے کیونکہ کانٹون منٹ پوری ایک تحصیل اکاونٹ ہوتی ہے اور اس پہ میں اس کو یوز لیس فیل کرنے لگ گیا کہ جس کویکٹ کو ہم نے اس کی کلینک کو سیل کیا اس کا چالان بنا کر ہم نے پنجاب ہلکیر کمیشن کو بھیج دیا تو وہ پر رولز اتنے ریلیکس تھے کہ وہ ایک نومینل سا فائن بھر کر دوبارہ بیٹھا جی جی ڈاکٹر آسیر آپ اس کو بات کنٹیڈیو کیجئے لیکن ساتھ میں یہ بتا دیں کہ عام عوام اس کو کیسے پتا چلے کہ یہ اتائی ڈاکٹر ہے اور یہ ڈاکٹر یہ مجھے صحیح ٹریٹ کر رہے چاہیے اور اس ٹریٹ مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پرہیز کرنے چاہیے ڈاکٹر آسیف یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ جب ہمارے پاس پرسکرپشن آتے ہیں تو اتائی کا تو پرسکرپشن نہیں ہوتا لیکن جو دوائیاں وہ دکھاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو آتا ہوں کیونکہ ہمارے پیشے کو بھی زیب نہیں دیتا لیکن اگر کوئیک کی طرف سے پیشنٹ ہو کر آیا ہو تو میرا ریاکشن اس پر ٹھیک تھاک ہوتا ہے اور مریض کو اس میں پر ایڈوکیٹ کرتا ہوں میری پہلی اگزمپل مریض کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس کیوں گئے پہلا سوال یہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو پچھلے دیکھیں بیس سال سے ان کے بیٹے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں تو ان سے آرام آجاتا تھا تو میں نے کہا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں بس یہ انفورچونیٹلی یہ دائی فائیڈ ان کا ٹریٹ نہیں ہو سکا یا وہ باہر اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میرے کلیننگ کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کا جو ڈرائیور ہے اس کو گاڑی چلانی چلانی تو کوئی نہیں آتی لیکن وہ چونکہ ایک بڑے ماہر ڈرائیور کے ساتھ رہا ہے کنڈکٹر کے طور پر تو وہ اس گاڑی جس کے اتنے سال پڑھنے کے بعد اس نے ہاؤس جوپ کیا اس نے ٹریننگ کیا اس نے سالہ کچھ کیا آپ اس کے اوپر کوئیک کو اس لیے پریفر کر رہے ہیں کہ کوئیک اس کے ہاتھ میں بڑی شفاہ ہے کیونکہ وہ فلان اپنے اس کی شاگردی میں رہا اور اب وہ بہترین طور پر ٹریٹ کرنے لگ گیا میں نے کہ دوائیوں کے نام یاد کر لینا یا چند نسخے جو ہمارے نسخوں کو کوئیک اٹھا کر ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک کمپیوٹر کے پروسیسر کی طرح کام کرنا پڑتا ہے کہ اس ہی اس نے درگ انٹریکشن بھی دیکھنا ہے اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی دوائی کنٹر انڈیکیٹیٹیڈ تو نہیں آپ کے لیے سارا کام ڈاکٹر کا ایک برین اس وقت کر رہا ہوتا ہے پرسکرپشن براتے وقت پرسکرپشن کرتا ہے پہلے سیرنجے بھرکے جو آتا اس کا ایک فکس نسخہ ہے نمبر پانچ دے دو اس کو نمبر پانچ کا مطلب ہے کہ اس میں اس کو ایک دینا ہے اور سارا سارا چلتا اسی طرح تو یہ تو عوام نے خود دیکھنا ہے نا ڈاکٹر آسیف کہ وے آف پریکٹس وہ کیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن ڈاٹر سہیر مجھے یہ بتائیے گا مجھے صحیح آپ سے پوچھنا ہے عوام کی ایجوکیشن کے لیے بہت ساری عوام جب جاتی ہیں جو جی پیس کے پاس ایون ہوسپیٹل کے اندر بھی مجھے تو اسے سے آرام آتا تو اب یہ کلیر کرنا ہے کہ یہ جو انجیکشن کا کلچر یہ جو کلچر ہو گیا ہے ہے ایک ڈاٹر ہے ڈاٹر سوی میں سن نہیں سکتا رہا اس کو انجیکشن بھی لگاتا ہے اس کو دیکھتا بھی ہے اس لاتا ہے ان ایت آل نی کاس ہنڈر ایت ہنڈر روپیز اور اس کو آرام بھی آجاتا ہے یہاں پہ ہم نے بیسک کو میرا سوال ہے کہ عوام کو ہم کیسے سمجھائیں یہ ویڈیو دیکھیں اس میں ڈاکٹر آسف کیس تو کیس کرتا ہے اگر ایک پیشنٹ آپ کو آکر یہ انسس کرتا ہے نا کہ آپ مجھے درد کا انجیکشن لگا دیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو میں انجیکشن آپ کو لگانے لگا ہوں جی آپ سن رہے ہیں مجھے جی ڈاکٹر آسف آپ سن رہے ہیں مجھے آپ کیس ہو گئی تھی میں یہ کہ رہا ہوں کہ کیس تو کیس میرے پاس آیا مجھے کمر میں بہت شدید درد بس آپ مجھے انجیکشن لگا دیں اور سن رہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 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 لگا اس درد اگلی سوال مری ہی بتانے تک جو سوال 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 مری سوال کیا آپ کو وارمٹنگ ہے کیا آپ بے ہوش ہیں اس وقت کہ میں آپ کو ڈرپ لگا ہوں دیکھیں ڈرپ میں چار گلاس پانی ہوگا نا اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک اگر میں ایڈ کر دوں تو یہ سیلائن بن جائے گا اور اگر میں اس میں 5% یا 10% جو اس میں میں شوگر یا گلوکوز ایڈ کر دوں تو یہ دیکسٹروز بن جائے گا تو جب میں یہ چیز انہیں بتاتا ہوں کہ آپ چار گلاس پانی مر جا کر خود ڈرپ لگا لیں اپنے آپ کو لیکن اورل ڈرپ ہوگی وہ ٹھیک ہے تو یہ کہیں بہتر ہے نہ کہ آپ کو آپ کو میں ایک ایسی چیز لگاؤں جس کو لگانے کے فوراں بات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا الرجن یا کوئی ایسا پارٹیکل اس ڈرپ میں چلا گیا تو آپ بستر پر اچھلنا شروع کر دیں اور اگر آپ کو ریاکشن ہو گیا خدا ناقصہ تو اس ریاکشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہمیں اتنا وقت ہی نہ ملے کہ ہم آپ کو ہسپیٹل شپ کر سکیں تو ایک ہوری مریض کو دکھانے چاہیے یعنی اس کے ایڈرپ ایفیکٹس کے حوالے سے اور پھر اگر وہ بڑا ہے بہت بڑا ہے یا اپنے بچے کو ٹھیک لگانے پر سکتا ہے تو آپ سے بتائیں کہ آپ کے دل پر اچانت بوجھ پڑ جائے گا آپ کے دم سے بلڈ بولیوم زیادہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ ہرٹ فیلور میں چلے جائیں سردنلی تو جب یہ چیزیں مریضوں کو بتاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پریشاند بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ چیزیں سمجھانا شروع ہو جاتی ہیں میں آخری بات کرلوں کی کہ میرے میرے پلینک میں ٹیکا اور ڈرپ پریکٹس پتہ نہیں کب کی مطلوق ہو چکی ایکسٹیم امرجنسی میں ہم لوگ کی انجیکشن لگاتے ہیں ادرمیز میں اس سے بہت اوائید کرتا ہوں How to make it centralized? How to make it generalized?Hello,gocode, playoffsaa si after of you are sitting in just the way You have some relation over there. How we can centralized this approach? Health Education not only for patients but but for doctors سوال کو میں جو آپ دوں گا دیکھیں میں اس کو اڈریس کر لیا کہ دیکھیں جب تک ہم ڈاکٹرز کی پبلک ہیلتھ کانسلنگ نہیں کریں گے اورینٹیشن ٹورز پبلک ہیلتھ ان کو ہم فیکشنز پیگر سٹیٹسٹیز ڈیٹا نہیں بتائیں گے ان کا کمیونٹی لیول نہیں بتائیں گے کہ پینڈی کے دوک کھپا کے اندر یا جو بیسٹوچ ہے یا ایون آپ دہور میں بیٹھے ہوئے ہیں جلو پاہ میں بیٹھے ہیں برکی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں اور وہاں کا ان کا سینیریو نہیں بتائیں گے جو ڈاکٹر ہسپیٹل میں ہے وہاں پہ اور اس کا کنیکشن ہونا چاہیے with the public health department with the pharmacist اور وہ ایک جوائن کانفرنس کریں ایک جوائن میٹنگ کریں اس جوائن میٹنگ کا مقصد کیا ہو کہ ہیلتھ اورینٹیشن ڈیزیز اورینٹیشن کہ ہمارے پاس کتنے پیشٹس آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ان کی سٹیٹسٹیفکیشن ہو ٹھیک ہے کہ ان کی کٹیگرائزیشن ہو مائل موڈری سوی کرٹیکل اور بہت ساری اور جو کٹیگرائزیشن ہم کر سکتے ہیں ڈیزیز ویس کٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں اور میں آکو ہوتا ہوں میں ایک جگہ پہ گیا تو پہلی بات ہے کہ جوس نہیں بولو میں کہاں آپ کتی دن آتے ہیں کہتے ہیں جی میں تین یا چار دن آتا میں کہاں ویلنٹ ویری روٹ ٹھیک ہو کیا میں کہاں آپ کتنی عرصے سے یہاں پہ ہیں انہیں کہاں جی میں چار ماہ ہو گئے میں کہاں چار ماہ کے اندر آپ وہ کمیونٹی کے اندر گئے ہیں کیا کمیونٹی کے اندر آپ نے جا کے تو اپنی کوئی لائزوننگ بنائی مجھے لائے ہیں انہیں کہاں نہیں میں کہاں تو میں ان کے تیرے کچھ پوسٹر لے کے گیا کچھ باقی چیزیں لے گیا سکتے ہیں پہلی بات ہے ہم کہ ہم آپ کو پہلی باتے ہیں کچھ ہم نے ورہاں کا جاہزہ لیا اور ان کو بتایا کہ آپ کیا کچھ چیزیں کر سکتے ہیں بہت سرے ایسے اپارٹمنٹس ڈی ان کے حالی پڑے ہوئے میں نے ان کا وزٹ کیا ایسی پڑھے رہے ہیں کیوں ہی یوز کرتے ہیں آپ کے ہیں گورنمنٹ نے آپ کو دیئے ہیں تاکہ آپ اس کو یوز کریں میں نے تعلق کروایا ان کی اپارمنٹس کو میں نے اگزیمن کیا سارے میں نے ان کو کہا ادھر آپ لیڈی ہیٹھ ورکرز کی میٹنگ کریں ادھر ایل ایسیز آئیں اپنا ورک آٹ کریں ادھر کمیونٹی لیڈرز کو بلائیں اپنے لیڈی رہے ہیں quanر لویڈ کرنے ایسی% اور ٹھوڑس کو بلانی ایسیہ ایک بلانی ساہ دیکھ معلوم ہے ایستیشی اللہ تو باہت میری بہتے ہیں ہم اپنے لئے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو آپ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لئے کام کرنا ہے جب آپ نہیں بتائیں گے ہیلپ پریارٹیز سیٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے آپ کو ہیلپ کریں گے تو آپ جس کے لئے جا رہے ہیں آپ اس سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ ان کی پرولمز کیا ہیں ان کی ایشوز کیا ہیں تو then how you can set the priorities تو اس دن پھر ہم اور بہت ساری جوگوں پہ ہم نے پھر یہ ساری چیزیں کی and then i went into the community میں بہت سارے schools میں گیا بہت سارے جوگوں پہ جا کے ان کو بتائیں گے کہ this is we think that ہم نے annual schedules وہاں پہ جو awareness sessions کے schedules ہیں اور بہت ساری you know interventions باک کچھتے کی تو this is how we can assess and you know integrate all the things تو جب تک اور دوسائی ہے کہ جب تک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہے یا specialist ڈاکٹر ہے اس کو insight ڈولپ نہیں ہوگی نا اس کو یہ بتا ہوگا کہ میں نے بھی کل مرنا ہے میں نے بھی اگر خدا نہ آسا یہ disease مجھے ہوتی ہے تو میں کہاں پہ جاؤں گا اور میں نے کیا کرنا ہے تو جب یہ یہ جو insight ڈولپ ہے جو آپ کا inner self ہے جب تک یہ آپ کا provoke نہیں ہوگا جب تک یہ آپ کو good and bad comparison نہیں رکھائے گا تب پھر آپ ہزار اور دوزار کی پرشی کے اوپر اخوار ہوتے رہیں گے تب آپ یہ کہیں گے کہ میں دس مریض دیکھیں ہزار پیار لاکھ پیار میری جیب میں اوکے لاکھ پیار سو this is the thing this is the thing this is the thing these are the facts لوگ legislation نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی check and balance ہوگا even on the doctors کہ وہ basic health unit پہ کیا visits کرتے ہیں community میں یہ نہیں کرتے اور وہ update کیسے کرتے ہیں centralize جیسے ہم لوگ سعودیا میں جب تھے تو ایسے کرتے تھے مسجدوں میں جا کے ہوتا تھا even میں نے مسجد میں جا کے وہاں پہ ان کی ڈیابیٹیز کی جو ہے ہم tracing کر رہے تھے ڈیابیٹیز کی تو وہ ہم لوگ کرتے تھے school ہم لوگ جاتے تھے after every six months میں اور میرا dentist جو تھا because i was working as uh medical director میں وہاں پہ کر رہا تھا تو dentist کو ساتھ لینا خود اور health education from the school level we were doing یہ ان کا کیوں جاتے تھے کیونکہ بھئی government نے plan کیا ہوا تھا کہ اس ڈیٹ کو آپ نے بھی اچھیو میں ایک بندہ ہونا ہے primary health care میں اور ایک بندے نے وہاں پہ جانا ہے ہمارا ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا پھر ہم نے ان کو update دینی ہے کتنے کتنے students کو ہم نے تو legislation آپ کی individual effort کی بات نہیں ہے آپ بہت اچھے ہوں گے بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا سویل سے آپ نے clinic بڑا اچھا run کر لیا بات پورے پنڈی کی ہو رہی ہے اور پنڈی کو بھی چھوڑے پنڈی میں تو لوگ بڑے پڑے لکھے ہوں گے سر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں سرگوزہ میں میں پریکٹس کرتا تھا community awareness کی بات کروں کہ آپ نے community کو کیسے aware کرنا ہے میں emergency ہم جو یہ پروگرام کریں اس پروگرام کا مقصد بھی ہے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ health priority کہ ہم رابیدین community awareness program جو چل رہا ہے باقی چیزیں ہیں تو ہم ہم اس اس کے توصل سے جو ہے وہ لوگوں تک کنچائیں ایک اچھی بات ڈاکٹرز تک ایک اچھی بات کنچائیں کہ آپ ہمارے ہی ایک professional ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے آپ نے ہمیں پہلے کہ کیسے بنتے ہیں یہ باقی سنانا چاہ رہا تھا ڈاکٹر ارشد آپ continue کریے اور مجھے صرف اجازت دیجئے گا کہ اس بڑے ایتھکل تو یہ نہیں ہے لیکن میں اپنے ہمیں ہمیں سنانا چاہر جانے کنیکٹ کرنے ہوں تو میں تھوڑی دیل کے لیے آف لائن ہا رہا ہو تو آپ کا انڈیا سے کیجے گا continue کیجے گا جی ڈاکٹر اچھے ہم لوگ جیسے امیجنسی کرتے ہیں انہوں نے پپڑے لپیٹے ہوئے بہت سارے رات کو گاڑی پر لے کے آئے رات کو تین بجے کا ٹائم سا کچھ ایسا تو میں نے انہوں نے جا کہ کھونے کیا ہوگئے جی کٹ لگیا ہے جی یہاں پہ کٹی لگی ہے کچھ ایسا تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی جب انہوں نے وہ اوپن کرنا شروع کیا لیکس تو اتنی زیادہ سمیل تھی کیوں وہ نرسیز بھی جانا شروع ہو گئیں جو ڈیسپینس کے ساتھ وہ بھی جانا شروع ہو گئے جو وہ سٹوڈنٹس نے میں نے کہے کٹ لگ ہے فریش ہے تو جب وہ انہوں نے اوپن کیا تو لیٹرلی اس کے میں یہ آپ کو میں آئی وز بون تو انہوں نے اس کٹ لگوں کے اوپر گوبر رکھا ہوا گوبر تھا اور جب میں نے ایسے جب میرا ریاکشن انہوں دیکھا جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کو ایک ادھا بندہ بڑا سیانہ ہوتا ہے جو ایسے پیشنٹ گاؤں سے لے گاتے ہیں تو میں نے جب ایسی کیا کہ یہ کیا کیا ہوا ہے تو وہ جو صاحب ان میں سے سب سے سیانے تھے جو مجھے لگ رہے تھے ان میں سے کچھ پڑے لکھے تھے تو انہوں نے مجھے کہا جی ڈاک صاحب گھبرائے نہیں یہ تازہ ہے انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ گوبر کی وجہ سے پرشان ہو رہا ہے ڈاکٹر انہیں اس بات کا تھا بات کا تھا کہ یہ شاید پتہ نہیں کوئی قرآنہ پر انہوں نے کر لیا یہ تازہ تو ہے ان کو بڑی بسٹ منیجمنٹ کرے اس کمیونٹی لیول کو آپ کیسے ہلیں سٹائی کی ٹریٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ کی ٹیٹمنٹ کی پوٹ کر بنا گیا کے اوپر رکھنا یہ ایک کامن پریکٹیس رہی ہے تو میتھون کو کہتا تھا آپ نے تھوڑی سی آنکھ کے اندر بھی ڈال لیتی آپ نے اوپر کیوں رکھئی ہے میں سوری یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم پیشنٹ کے ساتھ حصہ کر لیتا ہے لیکن سم ٹائم اتنا فرسٹریشن ہو جاتی ہے ساری چیزیں دیکھ کر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو کیا ہو گیا ہے یہ صرف ہم جو باتیں کر رہے ہیں کی کتابوں میں بہت زبردست لکھی ہوئی ہیں آج سے پبلک ہیلتھ سے ہے آپ بھی ماشا اللہ ڈسٹرک ہیلتھ مینجمنٹ سے ہے تو آپ اپنا بڑا دفاع زبردست کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑے لا بنائے ہوئے ہیں لیجسلیشن کی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے جتنی لوگوں کو کوویٹ میں اس میں فیور ہوا کچھ کا میں نے کہا جی تیمپریچر مانیٹرنگ کریں ہمارے سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو تیمپریچر مانیٹرنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تیمپریچر کیسے کر رہے ہیں تو وہ کیسے کوارنٹائن ہوں یہ بہت بہت بڑا قیم ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کمیونٹی کو آگاہ کریں کہ ہم کیسے اس چیز کو آگے لکھے جائیں گے جو ڈاکٹر ہمیں سنیں گے جو لوگ ہمیں سنیں گے ان کو ہم جو ان کے اندر ہم آج کیا سر سوال کا تھوڑا سا تہین کر لیتے ہیں ان کی انسائٹ کے لیے ہم آج کیا ایسی بات رکھ جائیں کہ ان کی ہم ایک سوچ گا جائیں ہاں ڈاکٹر آسیب بات یہ ہے میں ابھی بھی یہ ہی بات کہوں گا جو نے اس کی سٹارٹ میں کہا کہ ایک داکٹر شوڈ نو ہز اور ہر ورڈ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ وہ نہیں مانت فور کمپیٹنگ دا کھیکس وہ مانت فور تریکیٹنگ دا ہمینٹی جو جس کام کے لیے انہوں نے ایڈوکیشن حاصل کی ہے وہ اس کو اپنی میراج تک لے کر رہے ہیں میں صرف یہ ہی کہوں گا یہ ہمیں ہر ڈاکٹر ڈاکٹرز کے فورم پر ہر لیول پر یہ بات ڈاکٹرز ہی کو بتانی ہے کہ انہیں اس کمیونٹی کو انہوں نے ہی صدارنا ہے مطلب پیشنٹ کو جس طرف وہ لے جائیں گے وہ چلے جائیں گے مطلب ایک ڈاکٹر مثال کے طور پر بیس یا بائیس سال سے یا تیس سال سے جائے گا تو وہ جس طریقے سے اپنے پیشنٹ کو تریٹ کرتا رہے گا پیشنٹ اس لائن پر چل پڑے گا پھر وہ کہیں اور جائے گا تو دوسرے ڈاکٹر سے وہی چیز ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے تو اس چیز سے اس طرح آرام آتا تھا جو فران ڈاکٹر صاحب تھے یا وہ چلے گئے یا جو بھی ہے اب آپ ہیں تو آپ مجھے اس طرح تریٹ کریں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریضوں کو جن راستوں پر ڈالنا ہے وہ یا تو قائق ڈال رہے ہیں یا ڈاکٹر ڈال رہے ہیں مریض کو تو یہ طرح نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹر اصلی ہے یہ بات بھی آپ نے ابھی کیا اور اس کا جواب میں بہت آسانی سے آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مینجمنٹ میں نہیں ہوں لیکن میں بھی ڈیپنی ڈیسٹرک ایلت آفیسر رہا ہوں لیکن اس وقت میں پرائمی سیکنڈ ڈی پارٹر میں میں کام کر رہا ہوں لیکن شام میں میں اپنی پریکٹس بھی کر رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں میں دونوں طرف سے دیکھ رہا ہوں تاں پبلک کے اینڈ سے بھی اور گورمنٹ کے اینڈ سے بھی تو یہ جو ہماری لیجسلیشن کی میں جو بار 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 بات کر رہا ہوں جب ہر کلینک ریجسٹرڈ ہوگا اس کی ڈگریز ویریفائیڈ ہوں گی اور اس کے باہر ایک بڑا بڑا ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوگا مریض کو پتا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر کم از کم ایم بی بی ایسے اور ایم بی بی ایس سے کم کر کوئی بھی راضی نہ ہو مریض میں ہمیشہ مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے ڈگری دیکھی ہے نہیں جی اس نے تو مجھے چھوٹی بڑچی پر دیکھتی ہے میں نے کہا ڈاکٹر آپ کسی کا بھی کوئی بھی نسخہ استعمال کر لیں گے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے پیشنٹ کو سائیڈ بائی سائیڈ آپ گائیڈ لائن دیں اس کو ایڈوکیٹ کریں اور میں نہیں دیکھتا کہ پیشنٹ کو ایڈوکیشن کے بردار میں بہت ہے میں آپ کو بڑا کلیر لی بتا رہا ہوں آپ کی مجھے اپنی میڈیسن میں دکھاتا ہے میں یہ بھی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو بتا ہے کہ دوائی که پرچیز کی گئی ہے جس کلینک سے آپ کو ملی ہے یہ میں تو نہیں بتا میں نے کہا کتنی خوبصورت پیکنگ ہے آپ کی قیمت دیکھئے گا اس پر لکھا ہوگا 502 روپے پر ایک سیمپل اور میں نے کہا ہوں گا اب آپ جائیے اسی درے بود بازار میں اور آپ پر حال سیل مارکیٹ سے دوائی کی پرائز پتہ کریں گے اس پر اسی دوائی کی مشاہد آپ کو ملے گا تو مریض کے آنکے کھولی کے کھولی رہ جاتی ہے میں نے بتاتا ہوں کہ دیکھیں دو نمبر میڈیسن یہ دو نمبر میڈیسن ہیں اور یہ ایک نمبر میڈیسن کا ڈیفرنس آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں جب یہ چیزیں آپ پیشن کو اس طرح سے گائیڈ کرتے رہیں گے تو آلٹیمیٹلی وہ آپ پر ٹرس کرنا شروع کر دیں گے اور پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ٹرس کو اس لیول پر لے کر جائیں جس کا وہ ڈیزرب کرتا ہے کیونکہ وہ آپ پر پورا اندھا اعتماد کر کے بات چکا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیشن کو میڈیسن سے لے کے آپ پیشن کو اس کی بیماری سے لے کے اس کے ٹرس کی پیشن یا اس کے ٹرس کی پیشن کوئیٹ کریں ہر بندے کے بارے میں آپ اسے گائیڈ کریں اگر اس کا ڈاپٹر ٹھیک ہے تو آپ میں اتنی مورل کریچ ہونی چاہیے اگر وہ پہلے ٹھیک پر اس کی پیشن لے کر آیا تو آپ یہ نہ کی گئے جیسے ہمارے بہت سے پہلوز جب لکس کرتے ہیں کہ اگر میں بھی اگر امپرازول دیا ہوا ہے اور تو وہ کسی برینڈ کا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے نسخہ روایز کرنا ہے تو وہ اس کا بینڈ جنگ کریں تو اور لکھ دیں گے ایسا ہی کرنا چاہیے آپ اپریشیٹ کریں گے کسی نے اچھی دوائی دی ہے آپ بتائیں کہ آپ کی دوائی تو بلکل ٹھیک ہے اب اس میں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کوئی یہ سمٹم آجی تو میں اس کو تھوڑا سڑا کر دیتا ہوں آپ کی دوائی کو موٹیفائی کر دیتا ہوں آپ کا بی بی دوائی سے زیادہ کام ہو گیا میں اس کو دوائی کو کم کر دیتا ہوں تو یہ سپیرٹ بھی ہونی چاہیے اور بیسیکلی یہ ڈاکٹر عاصف اور ڈاکٹر شد میں آپ دونوں سے اس فورم کے حوالے سے ہم اگر ہماری یہ آواز میں چاہتا ہوں بھی پھیلے یہ سارے کی سارے گیم مورلز کے پر تبھولتی ہے کہ آپ کی اخلاقی افدار کیا ہیں اور ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں مقابلہ کرتے ہوئے کوئیک کا کہ ہم کوئیک کے مقابلہ کرنے کی طریق نہیں ہے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نمبر آف پیشنٹس کو اپنا میار میں ہی بنایا میں بہت رشت سے دیکھتا ہوں این ایس ایس کے اور دوسرے دنیا کے ڈاکٹر کو کہ ایک فیزیشن کے اوپر برڈن بھی نہیں ہے وہ پورے دن میں چھ سات آٹھ تس مریض میکسیمم دیکھتا ہے اور ان مریضوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ کو سٹڈی کر سکتا ہے کمپلیٹ ریکارڈ کو مینٹنگ کر سکتا ہے ان کو ایک چیلننگ کیس کی طور پر لے کے آگے بڑھ سکتا ہے اور کہاں یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چوبہ سے بیٹھے ہیں کتنے مریض دیکھ لئے یہ ہماری کامیابی کی زمانت ہوئے گی ایسا نہیں ہونا کتنے مریض دیکھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی بیٹھے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی کبھی بھی آپ کی نیکنیتی کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیکھتا ہے میں جہاں پر اگر ستر مریض دیکھتا تھا تو اگر اب میں بیس مریض بھی دیکھتا ہوں تو ان بیس مریضوں پر میرا دل بھی مطمئن ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پر نواز بھی رہا ہے یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا آپ کو عجب نہیں ملے گا میں اس کی ایسیمپل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم گل دلہ بھی ہی بھی رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہاں کہ سارے کار کام مرالیٹی تک میں سا اس چیزیں مرکن سکمzان میں صرف آئی کہ میں چوڑا جلدی آگیا تھا ملکہ بہت خوشی ہوئیی ہے ملکہ بہت خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ 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 نا صرف میں یہ بات جنرل فیزیشنز کے لئے کہوں گا بلکہ یہ بات تمام کنسلٹنٹس کے اوپر بھی سادقاتی ہے جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں کہ اگر وہ پیشنٹ آپ کا نہیں ہے تو یہ آپ کا اقلاقی فرض بھی ہے کہ آپ پیشنٹ کو بھی بتائیں اور اس پیشنٹ کو آگے جسے آپ پیشنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ پیشنٹ کو آگے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اب اب چونکہ بہت بڑا برڈن ہے ہمارے جو پرائیمی فیزیشنز ہیں ہیلکیئر فیزیشنز ہیں جو پروفیشنل ہیں ان کے پر بہت بہت بڑا برڈن ہے کہ پیشنٹ نے آگے سب سے پر ریپورٹ آپ ہی کو کتم ہے لیکن یہ آگے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر یہ کٹیگرائز کریں کہ یہ پیشنٹ اس کی کٹیگری کا ہے اس کی سیوریٹی آف ڈیزیز یہ ہے اور اس کو یہاں پر ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بات پیشنٹ کو بھی سمجھائی جانا چاہیے اب بھوتا کیا ہے پرائیوٹ سیٹ اپ میں شاید آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ پیشنٹ آپ پر کرتا ہے بڑے عرصے سے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کیا کریں ڈاکٹر آسر جب یہی پیشنٹ اپنے کسی انتہائی سیریس مریض کو اٹھا کر کسی ایسے یونٹ میں لے آتا ہے جہاں پر وہ فسیلیٹی گویلے بل میں ہی ہوتی ہے اور جب ڈاکٹر وہاں پر اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتا تو یہی عوام اس پیشنٹ کے حوالے سے ٹھوٹ شروع کر دیتی ہے انجابہ تو پھر اس کا ٹھوٹ شروع کر دیتی ہے انجابہ تو پھر اس کا ٹھ سنا ہوگا جو کہ چھوٹی جگہوں سے جیسے فیصلہ باد ہے یا گجرانوالا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ہر پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ انو لاہور لے جاؤ یعنی اس کو لاہور لے جاؤ یہ باقیدہ طور پر ایک مذار کی بات بن چکی ہے لیکن اس میں ایک حقیقت بھی ہے میں اس کو یہی آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر وہ پیشنٹ آپ کا ٹریٹ کرنے والا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گجرانوالا سے پیشنٹ لاہور جانا چاہیے لاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیک لیکن اگر آپ کے پیشنٹ آپ کی پیشنٹ نہیں ہو رہا یا آپ کی ٹریٹ کرنے والا نہیں ہے تو آپ اس کو پروپر جگہ کے ڈیپل کریں اور پیشنٹ کو بھی جانا چاہیے جو آپ کو دینا چاہتے ہیں جو آپ ہیلتھ پروپیشنز کو دینا چاہتے ہیں ہیلتھ پریورٹی کے حوالے سے کہ ہم کیا ایسے اقدامات کیا ایسی آپ کو کو میسیج دیں گے کہ وہ کیا اقدامات اٹھائیں کہ جس سے ہم اپنی ہیلتھ پریورٹی کو سیٹ کرسکیں ہم پرو ایکٹیو نیشن بن سکیں ہم عوام میں اس اگاہی کو اس بیداری کو اجاگر کرسکیں کہ ہم بھی کل جب ہماری روپرواز ہو تو ہم اللہ کے حضور یہ کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا ڈاکٹر آسف ہر ڈاکٹر کو ایک ہپوکریٹک عوض تو یاد ہے ہی ٹھیک ہے لیکن ہپوکریٹک عوض سے پہلے ایک گوڈ ہیومن بینگ کی قوالٹیز اپنے اندر ہر بندہ پزست کر رہے ہیں اور ان قوالٹیز میں سے سب سے بڑی قوالٹی وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کا قیام رکھیں حقوق العباد کا قیام رکھیں اگر آپ اللہ کے حقوق عدار کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق عدار نہیں کرتے تو اس کی معافی تبھی نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ایک پولشڈ اور ایک انتہائی کریم ہوتی ہے نیشن کی اگر ڈاکٹر اپنی ایتکس کو ساتھ لے کر چلے اور ایک ذمہ داری ایتکس کے ساتھ یہ بھی سنبھال لیں کہ انہوں نے ہر پیشنٹ کو ایک استاد کی طرح ایدوکیٹ کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں کچھ این نہا ہے میرا نہیں خیال کہ ہماری جو ہیلپ پروارٹیز ہیں جو جن کو ہم سو کالڈ ہیلپ پروارٹیز کہہ رہیں گی بدل کے کسی ایک عالم اقصد میں تبدیل نہ ہو جائیں تو میری تو یہ ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے میری جب میں ڈیپو جیسے جل تو اپنی جن کلینکس پہ جاتا تھا ان دوستوں کے کلینکس کے ایون کوئیکس کے لایوہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمارے ذمہ ہوتا تھا کہ ہمیں کلینکس کی بھی جاتا ہے اس طرح سوچے کہ وہ اپنی آپ کو کس طرح انکرومنٹ کے اس لیور پر لاسف ہے کہ اس سے انسان بھی خوش ہو اور خدا بھی خوش ہو سر عوام کو کیا پتانا چاہیں گے جی عوام کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ مستلت ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر آپ کو دیکھیں ہمارے ہاں قصور یہ بھی ہے عوام سے میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ فلان جو کوئیک ہے جس کے پاس آپ جا رہے تھے اب اس وقت اس کا کلینک سیل ہو چکا ہے کہتے جی ہمیں معلوم ہیں میں نے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے لیے بات قابل قبول ہے کہ ایسا کوئیک جس کی کلینک کے جب شاپا پڑا تو اس اس ریٹ کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر لیا تو آپ کے لیے یہ بات قابل قبول ہے تو عوام کا اس پہ عموماً یہ جمیلہ جولہ رد مل ہوتا ہے جی ہوتا رہتا ہے ایسا تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ پلیز برائی کو برائی سمجھیں غلط بات کو غلط بات کہنا سیکھیں جب تک ہم اب دیکھیں کہیں پر کوئی کوئیک پکڑا جاتا ہے تو عموماً آپ میں دیکھا ہوگا ڈاکٹر آسیف کہ اہل محلہ ہی بچانے والوں میں سے ہوتے ہیں پیش پیش ہوتے ہیں کہ کہ ڈاکٹر صاحب جانے دیں اس کو یہ تو ہمارا فلاہ ہے یہ تو ہمارا فلاہ ہے اور ہم جب تک برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے غلط بات کو غلط کہنا نہیں سیکھیں گے تو پھر میں عوام کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہیل سسٹم کا بھی امپوز نہیں کرے گا پھر آپ بھول جائیں کہ آپ ہیل سسٹم کو امپوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی سسٹم کو امپوز کر سکتے ہیں کو اتائیوں کے حوالے نہ کریں تاکہ آپ کی نسلیں جو ہیں کم از کم آپ کے اس ظلم سے بچ جائیں جو آپ نادانس کی اوپر کرنا چاہ رہے ہیں یہی میری جو آپ کے ساتھ جانتے ہیں جو آپ نے اینیشیٹیوی دیا ہے اور آپ کی اچھے دنوں سے سکوشش میں لگے ہوئے تھے اور جو آپ کو اکرام کرتے ہیں کہ آپ کو بھی عشق کرتے ہیں اور آپ کی وصفتت سے مجھے بہت ساری ڈیہیں گے مل گیا جو میں دل میں لیے بڑے عرصے سے پھر رہا تھا ہماری ہماری آپ میں سے thank you thank you so much really really grateful thank you so much you're most welcome ناظرین آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا خدا کریں میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے قل جسے اندیشہ اے زوال نہ کریں یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں سے ہزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ اور آخر میں last کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ایک اچھے انسان بنیے ایک اچھے ڈاکٹر بنیے ایتکس کو پیچانیے اور حکومت سے کہیں گے کہ وہ ایسی ریجیس لیشنز لے کے آئے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوں ڈی ایکٹیو میں ہوں جسے ہم ہم اپنے پاکستان کو ایک صحیح من پاکستان بنا سکیں اکتہ پاکستان بنا سکیں اور جو صحیح معنوں میں ترقی کی راہ میں گامسن ہو سکیں اسی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر آسر بٹ آپ سے جا چاہوں گا اسے پاکستان